سو ورس اپ گائز کیسے آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو ایتی ویڈیو گیم تو گائز مدبانہ سے کھیلنے جا رہے ہیں سیٹی سکائی لائن تو پچھلی اپیسوڈ میں گائز آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ میں سیٹی بنانے جا رہا تھا اور پاپولیشن بہت زیادہ ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ اور زیادہ لوگ انہیں پانچوں سیٹیز میں آئیں تو اسی وجہ سے میں نے ایک ایسا نیا سیٹی بنانے جا رہا تھا جو بہت ہی زیادہ موڈ رہا ہو اور وہاں پہ بھائی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروبلم نہ ہو سب سے زیادہ میر لوگ وہاں پہ رہ سکیں تو اس کے لئے گائز میں اپنا اس پلاٹ میں آ چکا اور میں نے کافی زیادہ کام کر لیا اس پلاٹ پہ کیونکہ یار یہ جو کام ہے نا یہ سڑکے بنانا یا پھر ان کو لنک لنک روڈ بنانا اسی کے ساتھ انٹرچینج بنانا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے پر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے گائز آپ لوگ دے سکتے ہو کہ میں نے یہاں سے سڑکے توڑ کے لیے مین ہائیوے تھی گائز جو میں نے توڑ کے نا سکس لائن روڈ کے ساتھ جوڑ کے دوسری سائٹ پہ بھی ویسے ہی سیم تو سیم ہے یہ بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ دیر لگ جانی تھی اور اسی کے اوپر پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بھی ایکسٹرہ بنانی پڑتی مجھے اس لیے میں نے یہ جلدی جلدی کام کر لیا ہے اور جو اگر مین کام ہے وہ آگے باقی ہے گائز تو فیلحال گائز میں نے یہاں پہ کافی حد تک اپنے بہت ہی مہنگے والے روڈ بنا لیا ہے اور میں سب سے مین چیز یہاں پہ میں گائز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو میں نے یہ کام کیا ہے یہ بہت ہی مہنگا روڈ ہے فیلحال جو میں نے ابھی تک جتنے بھی سیٹیز بنایا ہے گائز ان سیٹیز میں ایسا کوئی بھی روڈ نہیں ہے دیکھ رہو نا بھائی اس کے پر فل پروٹوکول ہوگا مطلب کہ میں نے سارے کے سارے سیگنل وغیرہ اون کر دیئے ہیں اس روڈ کے اور انٹرچینج اور اسی کے ساتھ ہی راؤنڈ باؤٹ بھی بنا دیئے سب سے گائز جو مین چیز میں گائز آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس والے سیٹی میں میں میٹروں بھی بنانے والا ہوں وہ میری جو میٹروں میں بناوں گا گائز وہ اندرگراؤنڈ ہو بھی سارے کی ساری وہ بہت ہی مطلب کہ ان لوگوں کو اچھا لگے گا اس میٹروں پر مطلب سے سفر کرنا وہ سارے کی ساری میں اندرگراؤنڈ بنانے والا ہوں ابھی فی الحال گائز میں نے نا اتنی تین سڑکیں بنا لی ہیں یہاں پہ اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی فی الحال نا آہ سب سے پہلے میں اپنا میٹرو والا کام ختم کرتا ہوں کہ میٹرو بنانی نا بہت ہی زیادہ مشکل ہے گائز تو میٹرو یار میری میٹرو تو ہے لیکن انڈر گراؤن میں بنانے والا ہوں انڈر گراؤنڈ میٹرو کا مطلب سمجھ رہے ہو نا گائز آپ لوگ کہ میں کیسی میٹرو چاہتا ہوں یہ دیکھو بھئی یہ تینوں کے تینوں سٹاپ ہوں گے میرے یہاں پہ اور مطلب کہ مجھے نہ اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر صرف لوگ بلڈنگز وغیرہ بنا لیں گے اور نیچے میرا انڈر گراؤنڈ میٹرو بلکل پروفیکٹلی کام کرے گا لیکن یار اس کے ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ شور شرابہ ضرور ہوگا کیونکہ انڈر گراؤنڈ میٹرو پہ آپ لوگوں کو پتہ یہ گا اس کے کتنا شور وغیرہ ہوتا ہے تو فیلحال میں یہاں انٹر جو چینج ہے میرا یار اگر میں وہاں پہ یہاں پہ بھی ہے یار سالک اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہی پہ سب سے پہلے اپنا جو میٹرو سٹیشن ہے یہاں پہ لگا دوں اور اسی کی بغل میں آمنے سامنے دو میرے میٹرو سٹیشن ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی بھئی مجھے نہ جگہ جگہ پہ میٹرو سٹیشن بنانے پڑیں گے کیونکہ یار یہ بہت ہی مہنگے والا کام ہے اور شاید سے یہاں پہ ایک میٹرو سٹیشن ہوں ہر روڈ کے اوپر دو دو تین تین مجھے میٹرو سٹیشن بنانے پڑیں گے اس والے روڈ پہ بنا دیتا ہوں اور یہ کافی زیادہ کام ہے میٹرو سٹیشن کا بھی اور اس والے روڈ پہ بنا دیتا ہوں اور اس والے روڈ پہ بنا دیتا ہوں یہ دیکھو بھئی ابھی ان کو بجلی وغیرہ بھی چاہیے جیسے جیسے میں کام کروں گا تو وہ پھر وہ اسی حساب سے یہ لوگ نا بھئی بس یہ چھوٹا سا ایک ٹینل اوپر سے نظر آئے گا اور نیچے پورے گا پورا میٹرو سٹیشن ہوگا ابھی ان لوگوں کو فی الحال بجلی چاہیے بجلی کا میں اس کا جو بندوبست کر دیتا ہوں یہ جگہ میری تھوڑی سی فری پڑی ہے اگر میں یہاں پہ گائز ابھی فی الحال دستی دستی مطلب کو کام کروں گا سولر پرانٹ لگا دوں بھئی سولر پرانٹ بلکل ایک سولر پرانٹ بلکل سپیشل ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ دیکھو اس سیٹی کا اپنا سولر پرانٹ ہوگا مطلب کوئی بھی قسم کی ٹینشن نہیں آنے والی ان لوگوں کو تو اسی وجہ سے گائز میں نا یہاں پہ ابھی مجھے خمبے وغیرہ بھی لگانے پڑیں گے پہلے یہ جو میں نے جتنے بھی میٹرو سٹیشن بنائے نا گئیس یہاں پہ میں خمبے ہو گیا میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ ہو گیا اور یہاں بھی میں نے میٹرو سٹیشن بنائے اپنا یہ بیچ میں میں نے کافی زیادہ جگہ چھوڑ رہا گئیس اسی کام کے لیے چھوڑی ہے کہ یہ یہاں پہ میں اتنا رام سے خمبے جتنی بھی مجھے کام وغیرہ کرنا ہے تو وہ رام سے ہو جائے گا بھئی ابھی فی الحال مجھے پانی کی ضرورت ہے گائز پانی مطلب کہ میں نے بجلی وغیرہ لگا دیا یہاں ہے اور مجھے ابھی چاہیے پانی لو بھائی بارش بھی سٹارٹ ہوگی ہے کوئی بات نہیں بھائی میں بارش تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں یہاں سے تو فائلی گائز میں نے ابھی بارش بند کر دیا ہے اور ابھی مجھے چاہیے پانی جتنے بھی میں انڈر میٹرو سٹیشن بنائے ہیں انڈر گراؤنڈ بھائی تو ان کو پانی بھی چاہیے ہوگا تو میں جلدی جلدی پہلے پانی کے پائپس وغیرہ بچھا دیتا ہوں یہاں یہاں سے لے لیتا ہوں پانی یہاں سے لائن جا رہی ہے ابھی پانی اس کو چاہیے پانی اور ابھی کافی زیادہ کام باقی ہے گائز میرا نا یہاں پہ اور میں چاہ رہا ہوں تو مطلب کہ یہ سارے کا سارا کام میرا کام ختم ہوگا تو میں نے یہاں پہ گائز تین ابھی صرف وہ بنائے ہیں اور تین ہی میں نے میٹرو سٹیشن بھی بنا دی ہیں نیچے مجھے لگتا ہے کہ جب میٹرو چلے گی نا تو لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے اس سے بھائی تو فیدحال کوئی نہیں گائز اس طرح تو چلتا ہے اور ان میٹرو جو میٹرو سٹیشن ہیں گائز ان کے پاس میں میں کچھ فوڈز وغیرہ کی شوک بھی بنا دوں گا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بھی ابھی مجھے یہ جو سڑک ہے نا گائز اس کو مکمل کرنا چاہیے یہاں سے لگا کے اس کو یہاں پہ یہاں سے لگا کے اس کو یہاں پہ لگا لیں سیدھا ہو نا تھوڑا سا یہ توڑنا نہیں توڑنا نا چاہیے اگر میں توڑ دیتا ہوں نا پھر تھوڑا سا گندہ لگے گا ٹھیک ہے یار اتنے سے کچھ نہیں بتا اتنے سے ایریے میں نے ابھی کافی زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ خرچہ کر دیا ابھی تک کا ایک تو خمبے وغیرہ لگا دیا میں نے سارے کے سارے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ میٹرو سٹیشن بھی بنا دیا گا ابھی میٹرو سٹیشن کو نا مجھے جوڑنا بھی پڑے گا کیونکہ یار بخالی میٹرو سٹیشن تو کام نہیں کریں گا اور میٹرو کی پٹری وغیرہ بھی بنانی پڑے گی یہ ون وے یا یہ میٹرو ٹریک نیچے سے ہی ڈالنا پڑے گا یار مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک اور اسی طرح پورے کا پورا تجاز بچھا دیتا ہوں بھی بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے بھئی کوئی بندہ رہا نہ جائے یار اگر کوئی رہا گیا نا پھر مجھے کہ میرے لیے پروبلم ہو سکتی ہے شاید سے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ پروبلم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو سکتی ہے مجھے نا ان کا کنیکشن تھوڑا سا اچھے سے کرنا پڑے گا بھائی اس کو لے جاؤں یہاں پہ ہونا چاہیے یار اس کو لگنا تو کنیکٹ ہو جا بھائی کیسے ہوگا تو اچھا چلو ٹھیک ہے یہ ایریہ چھوڑ دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں کنیکٹ اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ نہیں کرتا اس کے ساتھ تو فیلال گائز میں نے ایک اسٹیشن چھوڑ دیا ہے تاکہ میں آگے فیوچر میں اگر مجھے کافی مطلب کہ آگے تو بہت زیادہ بھی مجھے کام کرنا ہے لیکن آگے بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو اسی لیے میں نے یہ والی جو میٹرو لائن ہے یہ تھوڑی سی چھوڑ دی ہے یہاں پہ تاکہ مجھے جب آگے سٹی کو بڑھاؤنا تو اس کے بعد مجھے کوئی پروبلم نہ ہو اور ویسے بھی یار اس سٹی کا کچھرے کا بھی مجھے کچھ کرنا ہے شاید سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا کچھرا کہاں سے میں مطلب کہ اس کا کروا سکتا ہوں یار یہاں پہ ہے ایک ایریہ یہ میں نے یہاں پہ سپیشل ایریہ بنا رکھا ہے اور صرف مجھے یہاں سے سڑک گزارنی ہے کچھرے کی اور میرا کچھرے کا کام بھی شاید سے ہو جائے گا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے گائز اگر نہ ہوا پھر میں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کروں گا ابھی فیلال یار یہ نا تھوڑا سا اس کو مجھے نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی ابھی صرف مجھے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے گائز ایریہ کدھر ہے بھئی میرا ہائی ڈینسٹی سوسائٹی زون تو بھئی میرا یہ ہائی ڈینسٹی سوسائٹی زون میں یہاں پہ سیلیکٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایریہ بھی ٹھیک ہے یہ ایریہ بھی ٹھیک ہے میں نے میٹرو سٹیشن تو بنا دی ہیں گائز اور ساتھ میں میں نے وہاں پہ کیا نام ہے اپنا آہ ریلوے لائن بھی جو ہے میٹرو لائن وہ بھی بچھا دی ہے ابھی پتہ چلے گا بعد میں کہ یہ پروپرٹی کام کر بھی رہا کے نہیں کر رہا کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ہے انڈر گراؤنڈ چیزوں کا ویسے تو پتہ نہیں چلتا جب وہ مطلب کہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے نا تو اس کے بعد ہی جا کے ان کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے تو اب یہ تو میں صرف ایریا سیلیکٹ کر رہا ہوں گائز تاکہ لوگ یہاں پہ آکے اپنی بیلڈنگز وغیرہ بنا سکیں اور اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا اگر میں بیلڈنگ نانا بنواؤں گا یہاں پہ تو مجھے کافی زیادہ نقصان بھی ہوگا کیونکہ یار اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ صرف نا اچھا اچھا وہ ایریا سیلیکٹ ہو چکا ہے اورڑی میں یہاں پہ خرچہ تو کرتا جاؤں گا لیکن جتنی بھی میں انویسٹ منٹا میں چاہ رہا ہوں ساتھ کی ساتھ مجھے اتنا پیسہ واپس بھی ملے گائز تو اسی لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا ایریا میں سیلیکٹ کر کے بناتا جاؤں گا اور اسی کے ساتھ ہی پھر میں مطلب کہ ایکسٹینٹ بھی کر ساں گا یہ نہ ہو کہ بھئی مجھے کافی زیادہ پیسہ لگانا پڑے ایک ہی مرتبہ میں اور اس کے بعد مجھے ملے کچھ بھی نہیں اسی وجہ سے گائز میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا خرچہ تو کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی مطلب کہ جتنی جتنی روکوائرمنٹ ہے نا لوگوں کی گائز تو اسی روکوائرمنٹ کے حساب سے مجھے ہاؤس سوسائٹیز بنانی پڑیں گے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آ چکے ہیں اور یہ ایریا بھی بہت زیادہ مہنگا ہے گائز اور اس ایریا میں جو روڑ میں نے بنائی نا آج تک کی سب سے مہنگی روڑ ہے میری اس والے سٹی میں اور اس کو میں نے سپیشل جہاں پہ گائز ایک پاور پلانٹ بھی لگا کے دیا سولر پاور پلانٹ اور مطلب کہ اس ایریا کو کوئی بجلی کا شورٹ فال یا ایسی ویسا کوئی چک کر نہیں ہے صرف ابھی مجھے یہاں پہ کچھرے کا تھوڑا سا بندوبست کرنا ہے اور اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یار کونس ایریا سیلیکٹروں کے ان لوگوں کو کوئی بھی ٹینشن نہ ہو تو ابھی تو فیلال میں نے کوئی ایریا سیلیکٹ نہیں کیا کچھرے کے لیے فیلال تو میں یہی سوچ رہا ہوں گا یہاں سے ہی لوگ آ جائیں گے ان کا کچھرا بغیرہ لینے کے لیے یا تو پھر ملتان سٹی یا دلی سٹی یا دلی سٹی میں بھی پہلے بھی کچھرے کی کافی زیادہ ہے آہ مجھے نا کمپلینز بغیرہ آتی رہتی ہیں اور یہی ایریا بچتا ہے بھائی ایک چھوٹا ایسا کہ یہاں سے میں لے کے ایک سڑک وہاں پہ ڈال دیتا یا اگر میں یہاں سے ایک انڈرگراؤنڈ لے جاؤں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ایسے گائز تو میں ایک بڑا روڈ نکال دیتا ہوں یہاں سے اور یہ مجھے نا تھوڑا سا انڈرگراؤنڈ بھی کرنا پڑے گا بھائی مطلب کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا انڈرگراؤنڈ کوئی سڑک جاری ہے یہاں پہ اور میرا اپنا کام بھی ہو جائے گا کہاں پہ اس کو انٹر کروں یہاں سے انٹر کروں گا بھائی نہیں یار اگر اس سائیڈ سے انٹر کروں گا تو پھر تو پروبلم بھی ہو سکتی ہے میرے لیے اس سائیڈ سے انٹر کروں گا سینٹر میں سکھی گئے تاکہ بعد میں مجھے بھی کوئی پروبلم نہ ہو ٹھیک ہے بھائی یہاں یہاں بھائی انڈرگراؤنڈ میں ایک ایسا روڈ بنا دیا گائز جو مطلب کہ ایمبولنس وغیرہ فیلحال کے لیے اور وچل میں بھی یہی چیز مجھے کام آنے والی ہے یہ دیکھو بھائی میں نے یہاں پہ بریج وغیرہ بنا کے انڈر گرانڈ کورا سسٹم ایک کر دیا ہے یہاں سے لے کے دیکھ رہو نا گائز آپ لوگ یہاں سے اب رام سے گاڑیاں کو کچھ لے گئی ہیں جی کوئی بھی پروبلم ہو بھائی وہ یہی ایری ایک شورٹ کٹ ایری ہے وہ رام سے نکلے گی گاڑی اور یہ دیکھو انہوں پر گرانڈ ٹرنل سب سے بڑی ٹرنل یہ ہے میرے سٹی کی ٹھیک ہے بھائی تو ابھی کافی زیادہ لوگ آ چکے ہیں گائز میرے اس والے سٹی میں میرا موڈرن سٹی بھائی ابھی تک تو ٹھیک چل رہا ہے نہ ہی کوئی پروبلم ہے نہ ہی کوئی لینا دینا ہے ابھی بھی بھائی جب سے میں نے اس سٹی پہ کام کرنا شروع کیا ہے نا پانچ چھے ہزار ڈولر پر ڈے کے حساب سے مجھے لوس ہو رہا ہے کیونکہ یار پہلے میری انکم پندرہ سے سولہ ہزار ڈالر تھی پر ڈے کے حساب سے تو ابھی جو میری انکم ہے کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ پاور پرانٹ بھی بالکل ایکوریٹ کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی لوگ نہیں آئے یار یہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گائز اور سب سے مزے کی بات میں بتاؤں گائز آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ کوئی بھی ایسا انٹرچینج بغیر مطلب کہ جو میں نے ٹول پلازا ہوتا ہے نا ٹول پلازا کوئی ٹول پلازا نہیں لگایا یار یہاں پہ یہ جو سیٹی ہے اس کے میں تھوڑے سے ٹیکس بڑھاؤں گا مطلب کہ زیادہ کر دوں گا اور اس پہ کوئی ٹول پلازا نہیں بنانے والا کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگا سیٹی ہے بھائی اور اسی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹول پلازا نہ لگاؤں ٹول پلازا سے یہ ہوتا ہے مطلب کہ چھوٹے لوگ کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کی جو دوسری رکوائر میں انٹرچینج ہے نا گائز وہ میں نے تھوڑی سی لوڈ لیول کی رکھی میں ہے اور ان لوگوں پہ میں کوئی ایسا ویسا ٹیکس نہیں لگاؤں گا لیکن گائز ان لوگوں کو مجھے اچھا خاصا پیسہ پے کرنا پڑے گا اور ان کو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بہت زیادہ لگیں گے ابھی تک اور میں ان کا ٹیکس اچھا خاصا بڑھا ہوں گا کیونکہ یہ سپیشل سٹی اور سپیشل لوگ ہی یہاں پہ رہیں گے کوئی عام تام لوگ نہیں رہیں گے اور آگے فیوچر میں جیسے ہی میرا مطلب کہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے ایرو پلین مطلب کہ ائرپورٹ انلوک کرنے کا تو میں اسی سٹی میں ایک ایسا ائرپورٹ بھی بیلڈ کروں گا جو مطلب کہ ان لوگوں کی بہت زیادہ نیٹ تو ہے لیکن لگتری لوگ ہیں تو اسی حساب سے پھر لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ ان کو ائرپورٹ بھی چاہیے تو فیل حال میں دیکھ رہا ہوں گائز کافی زیادہ لوگ آ چکے ہیں میرے اس والے سٹی میں اور ابھی تک یار لوگوں نے ٹریول کرنا شروع نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا گائز کہ لوگوں کو ٹریول تو کرنا چاہیے یار کیونکہ میں نے میٹرو جو ہے نا وہ فرسٹ اسی سٹی میں بنائی یا اور کسی سٹی میں بھی گائز میں نے کوئی میٹرو وغیرہ نہیں بنائی تو فیل حال تو یار یہ نظام میرا صحیح چل رہا ہے لوگ بھی اتنا زیادہ نہیں گوم رہے اور مجھے کافی زیادہ ویٹ بھی کرنا پڑے گا اور شاید سے ہو نہ ہو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ابھی تک تو میں نے گائز کوئی ایسا گلوسری کی شاپ یا کوئی مال وغیرہ نہیں بنایا لیکن پھر بھی ان لوگوں کی ضرورت تو ہے وہ بھی مجھے لگانا پڑے گا یا تو دوسری سیٹ پہ چلتا ہوں کریچی سٹی بلکل ایکوریٹ کام کر رہا ہے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے میرے کریچی سٹی میں اکہ دکھا لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کی خیرہ بھئی ان کا تو پھر چلتا رہتا ہے اور دوسری سیٹ پہ ملتان سٹی کی دیکھا جائے تو ملتان سٹی کا لازٹ ٹائم پہ میں نے یہاں جو یہاں پہ بھئی سیلیکٹ کیا تھا نا ایریہ کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ شوپس وغیرہ کھول رہی ہیں اور اس سیٹ پہ دیکھا جائے تو کوئی افیکٹ وغیرہ بھی نہیں پڑا میرا جو فیکٹری ایریہ نا وہ فیکٹری ایریہ انڈسٹریلز بلکل ایکوریٹ کام کر رہا ہے اور میں نے یہاں پہ گائز اپنا جو نیا پورٹ بنایا تھا پورٹ بھی بلکل نورمل ہے اور کافی زیادہ ٹرائفک مطلب کہ جو لو ہو چکی ہے میرے دوسرے پورٹ پہ دیکھ رہے ہیں نا گائز بہت زیادہ گاڑیاں کام ہوتے ہیں کیونکہ دو آلریڈی میں یہاں پہ ٹرین ٹرنل لیکن پھر بھی یار یہاں پہ تھوڑی سی ٹرین کی جو ٹرائفک ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں کام چل رہا ہے یہاں پہ شیپ یارٹ بھی ان کو لیگوریٹ کام کر رہی ہے اور اب دیکھا جائے تو میرا اوورال بھائی بہت ہی زبدست کام چل رہا ہے اور کافی زیادہ ٹوریزم مجھے بڑھانا ہے ابھی کافی حد تک تو زیادہ ہے ٹوریزم لیکن پھر بھی اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے ہونا چاہیے لیکن میرا موڈرن سیٹی ابھی موڈرن سیٹی کو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ نا شاید سے کوئی ریلوے سٹیشن بھی اٹیچ ہونا چاہیے یار اگر یہ لوگ باہر دوسری سیٹیز میں جانا چاہے تو وہ بھی جا سکے لیکن اس کے لیے میں نے سپیشل کام کیا ہوئے بھائی یہاں پہ میں ان کو ایک ریلوے سٹیشن بھی بنا کے دوں گا ابھی فی الحال تو اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یار ابھی زیادہ چیزیں یہ دیکھو بھائی دوسرے سیٹی سے گاڑی آنا شوری ہو گی ہیں میرے اس والے سیٹی میں اور کافی زیادہ لوگ نا یہاں پہ ابھی پیدل جا رہے ہیں گیا اور پیدل والوں کے لیے کوئی ایسی یہ اسی جگہ پہ میں بنا دیتا ہوں بھائی ٹیکسی سٹینڈ ٹیکسی سٹینڈ نہیں ہے ابھی ٹیکسی سٹینڈ بھی ہونا چاہیے اگر فی الحال وقتی طور پر یہ لوگ جانا چاہتے ہیں دوسرے سائٹے تو آرام سے چلے جائے گے بھائی چلو بھائی یہاں پہ میں ان کا ٹیکسی سٹینڈ ایک ٹیکسی سٹینڈ تو میں نے بنا دیا ہے اور یہ سارے کی ساری مطلب کہ اس سیٹی کو ابھی تک ابھی اتنا بڑا سیٹی ہے نہیں ہے گئیز میرا کہ میں اس سٹینڈ میں کافی زیادہ چیزیں لگا ہوں لیکن میٹرو کا میں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا بھائی اور میٹرو بھی آپریشنل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا بھائی میں میٹرو کا چیک کر لیتا ہوں میٹرو صحیح چل رہی ہے کہ نہیں آئی یار میٹرو صحیح چل رہی ہے ابھی میرے خیال سے تو ٹھیک چل رہی ہے اس میں میٹرو پی تک رکھانا ہے بھائی میٹرو زیرو ہی یہ ابھی میٹرو ابھی زیرو ہی رہے گی کیونکہ یار ابھی اس میں کوئی میں نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے نہ ہی اتنے زیادہ بنتے ہیں لیکن میں نے اس کا کنیکشن فلی کرتی ہے اور آستہ آستہ جیسے لوگ باہر نکلنے شروع ہوں گے ہمارا اس سیٹی میں کیونکہ ابھی طرح لوگ یار جہاں پہ بیلڈنگ وغیرہ یا کنسٹریکشن کا کام چڑھ رہا ہے تو اسی وجہ سے کافی زیادہ لوگ نے ابھی نکل نہیں رہے بھئی اکہ دکھا لوگ نکلتے تو ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے بھئی تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ اپیسوڑ میں نیکسٹ اپیسوڑ میں سیٹی کو تھوڑا اور بڑھا کرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ بھئی میری کوشی یہ رہی کہ کہ سیٹی کی میں نے تھوڑا اس گیم کی سوری تھوڑی سی سپیڈ بھی زیادہ کر دوں تاکہ جلدی جلدی جو میری ٹارگیٹ ہیں وہ پوڑے ہو جائے اور میں زیادہ جلدی جلدی کام کرنا شروع کروں